اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بینگن کے پکوڑے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے بینگن لیئے ان کو دھوکے اس طرح میں نے گول گول پیسیز میں کاٹ لیئے اور بیسن لیئے ایک کپ اور بینگن کے پیسیز دیکھیں اتنے اتنے موٹے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو کاٹ کے رکھ دیئے ہرا دنیا لیئے تھوڑا سا ہری مرچیں کٹا ہوا سوکہ دنیا سورہ مرچ زیرہ نمک چاول کاٹا اس میں دو کھانے کے چمچ میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون سے کم ہے تھوڑا پانی اس میں اس بے ضرورت چاہیے ہوگا اور ساتھ یہ میں نے املی کو پانی میں بھگو کے رکھا ہوئے اس کی میں چٹنی بناوں گی اس کے ساتھ اس کی ریسپی بھی میں اس کے اندر ہی دھوں گی سب سے پہلے سوکہ دنیا کٹا ہوا سورہ مرچ میں نے تقریباً یہ ون ٹیبل سپون لیئے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چاول کاٹا دو کھانے کے چمچ تقریباً یہ دو سے تین چھٹکی جو ہے میٹھا سوڈا ہرا دنیا تھوڑا سا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کا گاڑا سا بیٹر تیار کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گاڑا پیسٹ بنا لیں گے آئیل جو ہے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا ریڈ پھوٹ کلر ڈالوں گی تاکہ اس سے کلر اس کا اچھا آجائے بیٹر آپ اتنا گاڑا بنائیں کہ جو اچھی طرح سے وہ ڈپو ہو جائے دونوں سائٹ سے اس کو کرسپی بنانے کے لیے آپ نے اس کا پیسٹ ریڈی کر کے فوراں سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اب املی کا جو میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کو میں کسی چلنی میں ڈال کے اس کی گھٹلی الگ کر لوں گی اس میں میں پانی اور شامل کروں گی یہ دیکھیں اس کا گودہ میں نے الگ کر لیا ہے اس کو دوبارہ سے پھر میں چلنی میں ڈالوں گی تاکہ اچھی طرح سے یہ ساف ہو جائے یہ دیکھیں اس کا پیسٹ جو ہے وہ لگ ہو چکا ہے کافی گاڑا پیسٹ ہے اس کا اب اس کے اندر میں چیننی ون ٹیبل سپون ون ٹی سپون سرخ مرچ ہاف ٹی سپون کالا نمک اور ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ یہ سب چیزیں میں اس میں ڈالوں گی ایک پین کے اندر ہملی کا گودہ ڈالیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں مسارلے جو ہیں اس کے وہ ڈال دیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں جب اچھی طرح یہ پک جائے تو اس کو میں نکال لوں گی اب اس طرح سے آپ پیسٹ پکڑیں چاہیں تو ایک دام آوے کٹے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں اس طرح ڈپ کر کے اوپر نیچے ان کے لگا آکے ان کو فرائی کریں گے آئل جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم آگ پہ ان کو فرائی کریں اس طرح سے یہ ڈالتے جائیں سارے جب ایک سائیڈ پک جائے تو پھر ہم سائیڈ اس کی بدلیں گے دوسری طرف ہماری چٹنی جو ہے املی کی وہ بھی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کافی گاڑی ہے بینگن کے پکوڑے بھی ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں چٹنی کو ہم تھنڈا کر لیں گے اور اس کو کسی ہے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریچ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں چٹنی کے ساتھ ان پکوڑوں کو سرب کریں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اللہ حافظ